اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اور مجھ سے کنیک کر سکتے ہیں سو تھیلسیمیا تھیلسیمیا جیسے کہ بہتوں کو پتا ہے almost سبی کو پتا ہے کہ کھون کی کمی ہونے سے ہوتا ہے جو ریڈ بلڈ سیلس ہوتے ہیں جو تھیلسیمک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ صرف بیس دن کے لئے کام کرتے ہیں ایک نومل بندے کے اندر وہ ایک سو بیس دن کے لئے کام کرتے ہیں ہے نا یہ نمبر ون چھوٹے بچوں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ انہیں تھیلسیمک ہیں کیسے؟ ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں انہیں چرچڑاپن زیادہ ہوتا ہے ان کی باڈی کا جو کلر ہوتا ہے وہ یلو ہوتا ہے پیل جیسے کہتے ہیں یہ چیز ان میں زیادہ ہوتی ہے جب انہیں دودھ پلا ہو تو وہ چرچڑاتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں سب سے زیادہ ان بچوں میں اور بلڈ کی کمی ہونے کی ویسے ان کے اندر فیور بھی دیکھا جاتا ہے سو جب بھی اگر آپ کے گھر میں کسی کو تھیلسیمیا ہے تو آپ اپنے بچوں کا تھلسیمک ٹیسٹ جرور کرائیں تاکہ جب ان کی شادیاں ہوں تو آپ ان کے پارٹنر کا یہ ٹیسٹ کرائیں تو آنے والی جو پیڑی ہے وہ تھلسیمک نہ ہو آپ کو پتے ہیں ہر سال پندرہ ہزار بچے تھلسیمک ہوتے ہیں which is very very bad پر سرکار نے کچھ ایسے رولز ہیں کہ ہم اس کے لئے نصر سے سٹیپس لے سکتے ہیں اور بہت اچھی ریسارچ ہو چکی ہے آج کی جیٹ میں میڈیکل میں جو چھوٹے بچے جو تھلسیمک ہیں مائنر وہ کیوریبل ہے اور اب بون میرو ٹرانسپومیشن بھی ہونے لگ گیا ہے ٹرانسپلانٹ جیسے بولتے ہیں وہ بھی ہونے لگ گیا ہے بہت دیر سال ایج only up to 7 years you can do بون میرو ٹرانسپلانٹ فور تھلسیمک چائز بچہ جتنا چھوٹا ہوگا یہ سٹیپسل والا کام اتنا ہی سکسپل ہوگا اور بہت سارے بچے ٹھیک بھی ہوئے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے اور بھی ریزن ہے جیسے اگر دو لوگ مائنر ہیں تو وہ آپس میں شادی نہ کریں کیونکہ ان کو بچوں کو میزر تھلسیمک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر کسی کو تھلسیمیا ہے تو وہ نون تھلسیمک لوگ بندلے سے شادی کریں اگر کوئی لیڈی پریگنٹ ہے تو وہ اپنا HBA2 ٹیسٹ ضرور کرائے جو تھلسیمیا کے لئے کیا جاتا ہے ہے نا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ اپنے کھان پان میں آپ وہ چیزوں کو لال اور ہری چیزوں کو ایڈ کرے جیسے پالک ہو گئی بہت ساری سبجیاں ہیں ہری آپ انہیں کھائیے چاہے آپ ان کا جوسیز پیجئے اور لال رنگ کی بھی بہت ساری فروٹس اور ویجیٹیبل ہے ان کے بھی اگر آپ جوس اور ویجیٹیبلز ان کو سیلیڈ میں کھائیں گے تو ہی سلسیمیا کے لئے بہت کارگار ہے میں ہوں نیلا مگروال ایک آئیوبادک پریکٹیشنر اور ایک ایسٹرولوجر اور ایک کلر تھرپیسٹ اور ایک ایک ایکیو پریشر پرسن بھی تو میں آج آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی جیسے میں نے آپ بھی بتائی تو اگر آپ ہری چیزیں اور لال چیزیں اپنے دنچریا میں ایڈ کریں گے تو آپ سلسیمیا کو کنٹرول اور کافی حد تک ہے نا پوائنٹ ون لیون پہ لا سکتے ہیں لیکن جو بہت ہی جن کا بہت ہی اب جس کی ایج سکتر ہے سی اس کے لئے چینج کرنا بہت مشکل ہے لیکن وہ بھی اپنی لائف میں کافی چینج کر سکتا ہے اگر وہ روز سبے شام ایک گھنٹا انولوم بلوم پرنائیہ کپال بھاتی کرتا ہے ایک گھنٹا سبے شام اور اگر وہ سو ہنڈرڈ نمبر سورے نمسکار ڈیلی کرتا ہے ہنڈرڈ نمبر تو ایک مہینے میں ڈراسٹک چینج ملے گا اگر وہ ہری سبجیاں اور لال سبجی اور فروٹس کے سیون کرتا ہے جوسز کے وے میں جیسے اگر وہ سیب اور گھیے کا جوس پیئے گھیا اور گلوئے کا جوس پیئے گھیا اور ویڈ گراس کا جوس پیئے تو یہ ان کی باڈی کے لئے ایک وردان ہے نیچر کا اگر وہ مٹی کے برتن میں کھانا کھائے اگر وہ جمین پہ بیٹھے اگر وہ پیپل کے پیڑ کے نیچے روز بیٹھے مینیمم پندرہ بیس منٹ سنڈے کو نہیں بیٹھنا کیونکہ سنڈے کو وہ آکسیزن نہیں چھوڑتا پیپل کا پیڑ اسے ٹچ نہیں کرنا اگر وہ نمی والی مٹی پہ روز چلے اگر وہ سورے کی روشنی میں روز سبح اور شام آدھا گھنٹہ بیٹھے تو آدھی بیماری تو ختم ہے سب کی جی اگر آپ اتنا ہی کر لیں گے اگر آپ اوم کا اچارن کریں نابی کے تھروں ڈیپ بریدنگ کریں جب آپ کو لگے کیونکہ 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 تھیلسیمیا میں سب سے زیادہ پرابرم بریدنگ کی بھی ہوتی ہے استمیٹک بھی ہو جاتا ہے بندہ کبھی کنجیشن ہو جاتی ہے چھاتی پہ کافی زیادہ تو اگر آپ ڈیپ برید کریں گے چھت پہ جا کے یا کھلی جگہ پہ ہے نا اوم کا اچارن کریں گے ڈیلی تو آپ کے اندر آپ دس دن میں ہی کافی چینج دیکھیں گے تو یہ تھنڈا پانی نہیں پینا پاسپورٹ نہیں کھانا نانویج نہیں کھانا ساتھ تک کھانا کھانا ہے آپ ایک سے دو مہنہ یہ کر کے دیکھئے اور آپ کو چینج اپنے آپ دیکھے گا ہے نا اس کو کرنے میں کوئی بھی نیگٹیف افیکٹس نہیں ہے یہ کوئی بھی بچہ یا بڑا کسی بھی عمر میں کر سکتا ہے آپ میلیٹس کو کھانا شروع کیجئے آپ ووک کیجئے آپ اچھا سوچئے آپ پوزیٹیو رہیے سب سے بھی دوسری بات آپ کی باڈی بہت لو ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں خون نہیں بنتا بکاوز افتہل سیمیا ایشو تو آپ اگر آپ شرٹ میں ریڈ کلر کی کپڑے پہنیں گے تو یہ آپ کو کافی ہیلپ کرے گا آپ کو اگر آپ پرپل کلر کی کپڑے بھی پہنیں گے تو یہ بھی آپ کو اگر آپ گرین کلر کے کپڑے یہ آپ سپس رکھیں گے تو آپ کو کام نیز دیں گے اسی طرح آپ کا ہاتھ ہاتھ میں تھم کے نیچے جو یہ جگہ آئے گی اس سے اس جگہ پہ آپ کلر کر ریڈ کلر کلر اور آپ سورج کی روشنی میں پانی بھر کے رکھیں گے آٹھ گھنٹہ صبح سے لگے شام تک اور اس کو تین دن بعد آپ پانی پانی پینا پینا یہ چھوٹی چیز ہے آئیوید میں ایسٹرولوجی میں کلر تھیاریپی میں اگر آپ اپنی لائف میں یہ ایڈ آن کریں گے تو اس کے بہت بہت اچھے ریزرٹس ہیں بہت سارے بچے ٹھیک ہو رہے ہیں جنہیں ہر ہفتے خون چڑھتا تھا جن جو بچے مائنر ہیں وہ تھیلسیمی ہم سے ٹھیک ہو سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا جو بھی لیڈی پریگننٹ ہے وہ اگر اپنا پریگننسی ٹیسٹ کرا لیں گی HBA2 تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ بچہ تھلسیمک ہے کی نہیں اس سے ہم آنے والے بچے کی زندگی کو کافی حد تک سیئیف کر سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں جو میں امید کرتی ہوں کہ سب میری اس ویڈیو کو دیکھ اپنے فرینڈز کو اسے شیئر کریں اگر آپ کو کچھ ڈاؤ ہے ویڈیو کمنٹ سیکشن میں لکھے اگر آپ کو کچھ کچھ کنسلٹیشن لینی ہے آپ مجھے کنیک کر سکتے ہیں مجھے میسیج کر سکتے ہیں می نمبر is there تو thank you so much this is نیل مکرم موسیقی